بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا اس میں اکثر تنگ دست ہیں اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو دیکھا اس میں اکثر مال والے اور عورتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو اونچے مرتبے والے جنتی تنگ دست مہاجر اور مومنوں کے نابالغ بچے تھے اور جنت میں سب سے کم مالداروں اور عورتوں کی تعداد تھی اس وقت مجھے بتایا گیا کہ مالداروں کا حساب دروازے پر ہو رہا ہے اور ان کو پاک وصاف کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو دنیا میں سونے اور ریشم نے خدا اور خدا کے دین سے غافل رکھا اس لیے یہاں ان کی تعداد کم ہے مال بڑے بوال کی چیز ہے اس کو دھیان کر کے حلال کے ذریعے کمایا اور پھر اس میں سے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا اور گناہوں میں نہ خرچ کرنا بڑا کٹھن کام ہے اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور مال ہونے پر اپنے خواہش یا اولاد وہ بیوی کی فرمائش پر یا دنیا کی رسم و رواج میں دب کر گناہ کے کاموں میں روپے کو لگاتے ہیں زکاة صحیح حساب کر کے اکثر مالدار نہیں دیتے ہزاروں لوگ جن پر حج فرض ہو چکا تھا بغیر حج کیے مر جاتے ہیں اور مالداروں کے لیے گناہوں کے موقع بہت ہیں جن میں مال لٹاتے اور لگاتے ہیں دوزخ میں مالدار زیادہ ہوں اور حساب کی وجہ سے اٹھکے رہیں اس میں کوئی تاجب کی جگہ نہیں دوزخ میں عورتوں کی تعداد بھی بہت بھاری ہوگی ان کے دوزخ میں جانے کی وجہ ابھی ابھی حدیث شریف میں یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں ریشم اور سونے کے پھیر میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے گافل رہے اور عورتوں میں کپڑے اور زیور کا لالت جو ہوتا رہا ہے اس کو کون نہیں جانتا کپڑے اور زیور کے لیے شوہر کو حرام کمانے رشوت لینے قرض ادھار کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں ایک محفل میں ایک جوڑا پہن کر گئی تھی تو اب دوسری محفل میں اسی جوڑے کو پہن کر جانے میں شرم سمجھتی ہیں زیور پہن کر کہیں گرمی کے بہانے گلہ کھول کر دکھاتی ہیں کہیں زیور کی ڈیزائنوں پر بحث چلا کر اپنے زیور کے انوکھا ہونے کی بڑائی ہانکتی ہیں دکھاوہ بہت بڑا گناہ ہے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عورت دکھاوے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی عذاب پائے گی جو زیور حرام کمائی کا ہے اس کا عذاب کی وجہ ہونا ظاہر ہے لیکن جو حلال کمائی سے بنتا ہے اس کی زکاة نہ عورتیں ادا کرتی ہیں نہ ان کے شوہر ادا کرتے ہیں جس مال کی زکاة نہ دی جائے گی وہ آخرت میں بوال اور عذاب کا سبب بنے گا بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ عورتیں دوزخ میں زیادہ جانے والی کیوں ہوں گی ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لانت بھیجنے کا مشغلہ بہت رکھتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو کوئی داخل ہوگا اس کا دوزخ میں مقرر کیا ہوا وہ ٹھکانہ ضرور اس کو دکھلا دیا جائے گا جو برے عمل کرنے پر اس کو ملتا تاکہ زیادہ شکرادہ کرے اور جو کوئی دوزخ میں داخل ہوگا اس کا جنت میں مقرر کیا ہوا وہ ٹھکانہ ضرور اس کو دکھلا دیا جائے گا جو اچھے عمل کرنے پر ملتا تاکہ اس کو زیادہ حسرت ہو